اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو ایک تاجر اور اس کے توتے کا واقعہ سنانے والے ہیں توتے نے تاجر کے ساتھ کچھ ایسا کیا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے ویڈیو کی جانب پڑھنے سے قبل آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ ناظرین بیان کیا جاتا ہے کہ ایران میں ایک سوداگر رہتا جو بے انتہا امیر تھا اور اس کو پرندوں سے بہت پیار تھا ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے ملک سے تجارت کرنے کے لیے دوسرے ملک میں گیا وہاں اس کو میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا ایک توتہ بہت پسند آیا اس نے وہ توتہ خرید لیا جس کی ادائیں بڑی دل پسند اور آواز بہت پیاری تھی تاجر توتے کو اپنے ملک لے گیا توتہ باتیں کر کے نہ صرف تاجر کو خوش کرتا بلکہ ہر کسی کو جو کوئی اس کے گھر آتا تھا ان کا دل اپنے نغموں سے بہلاتا تھا اور بے انتہا باتیں کرتا تھا تاجر کو اس توتے سے بڑی محبت ہو گئی اور یوں کئی دن گزر گئے توتے نے بھی یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ قید میں اداس ہے ایک بار سوداگر تجارت کے لیے دوبارہ اسی ملک میں گیا جہاں سے وہ توتہ لے کر آیا تھا جانے سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے وہاں سے کیا لے کر آئے ہر ایک نے اپنی پسند بتا دی توتے سے کہا میاں مٹھو تم بھی کچھ بتاؤ کیا فرمائش ہے تمہاری توتے نے کہا میری صرف ایک درخواست ہے سفر کے دوران جب آپ ایک دریا کے پاس جائیں گے وہاں پر آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت منظر نظر آئے گا وہاں پر میری طرح کے توتوں کو سلام پہنچا کر کہنا کہ تمہارا ایک دوست تمہاری قوم کا فلان توتہ میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو ترس رہا ہے تم ازادی کے ساتھ باغوں میں مزے کر رہے ہو تمہیں اپنے ساتھی کی کوئی خبر نہیں کیا اسی کا نام دوستوں کی وفا ہے کہ میں پنجرے میں پڑا ہوں تم سے دور ہوں اور تم باغوں میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو توتے نے آگے کہلوایا کہ اسے یہ بھی کہنا کہ وہ اپنی ازادی کے بارے میں تم سے مشورہ طلب کرتا ہے ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لیے اس دنیا سے وہ لقصت ہو جائے سوداگر اس کی بات کو سمجھا تو نہیں لیکن اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ توتے کا یہ پیغام اس کے دوستوں تک ضرور پہنچا دے گا وہ تاجر کو جاتا ہوا دیکھتا رہا سوداگر سفر کرتا ہوا جب اس ملک پہنچا اور اپنے توتے کے بتائے ہوئے خوبصورت سے زمینی حصے سے گزرنے لگا تو وہاں سے اسے توتوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی اس نے توتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے پیارے پیارے توتوں اپنے ایک بچڑے ہوئے بھائی کا پیغام سن لو جو میرے گھر میں ہے وہ تمہیں سلام کہتا ہے اور تم پر افسوس کرتا ہے کہ تم اس کے بغیر سبز شاخوں پر جھول رہے ہو اس طرح جھولنا تمہیں کس طرح بھاتا ہے کوئی اس کی ملاقات کی فکر کرو وہ تمہارے بغیر بہت اداس ہے ابھی صداگر نے مشکل سے اسے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ایک توتہ پروں کو پھڑ پھڑانے لگا اور پھر بے دم ہو کر زمین پر گر گیا چند لمحوں تک اس کا جسم تھر تھر آیا یعنی کامپا اور پھر وہ بے جان ہو گیا صداگر سوچنے لگا بعض دفعہ ایسی بات سے خاموشی بہتر ہوتی ہے جو فساد لڑائی جھگڑا اور بے چینی پیدا کرے صداگر اس پیغام دینے پر بڑا شرمندہ ہوا کہ میں نے بلا وجہ یہ پیغام یہاں تک پہنچایا سوچنے لگا اس نے ناحق اپنی زبان کی وجہ سے ایک جان گوا دی تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا یہ مرنے والا شاید اس پیارے توتے کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے کوئی بہت گہرا دوست بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا بھائی ہو میری اس خبر سے اسے اتنا رنج ہوا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا صداگر وہاں سے افسوس کرتا ہوا رخصت ہوا کچھ عرصے کے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر اپنے وطن ایران واپس آ گیا گھر والوں کو ان کے تحفے دیئے اور سب تک ان کے تحفے پہنچا دیئے توتے نے پوچھا کہ میری فرمائش پوری کی یا نہیں میرے بھائی لوگوں نے تم سے بات کی یا نہیں کیا جواب دیا اور آپ نے کیا دیکھا انہوں نے میرے سوال کا کیا جواب دیا صداگر نے ایک آہ بھری اور آنکھوں میں آنسو لاتے کوئی دکھ بھرے لہجے میں کہا بہتر یہی ہے میری دوست جو کچھ ہوا مت سن ورنہ تجھے صدمہ ہوگا میں تجھے نہیں بتا سکتا تجھے بہت دکھ ہوگا میں خود تیرا پیغام دے کر بہت پچھتایا ہوں توتہ کہتا ہے ایسی کیا بات ہوئی جو آپ زبان پر لاتے ہوئے ڈرتے ہیں توتہ کہنے لگا آپ بیان کریں جو ہونا تھا ہو گیا میرے دل میں اس کو برداشت کرنے کی ہمت ہے میں برداشت کرتا ہوں جو کچھ آپ نے دیکھا مجھے بتا دیجئے مجھے میرے ساتھیوں کا پیغام دیجئے صداگر کہنے لگا پیغام کیا ہے بری خبر ہے جب میں تیری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا وہاں کی توتوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھا وہ بیان کر دیا جو تیرا پیغام تھا ان تک پہنچا دیا تو ان میں سے ایک توتہ تیرا عزیز تھا جو تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ توتہ میری بات سنتے ہی پھڑ پھڑا کر گرا اور تڑپ کر مر گیا شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا دکھ پہنچا تھا وہ برداشت نہ کر سکا اس کے یوں مرنے پر میں بے حد پشتاوے میں ہوں مجھے اس کی موت برداشت نہیں ہوئی اس لئے میں تجھے یہ خبر نہیں دینا چاہتا تھا ابھی صداگر نے یہ بات بولی ہی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے صداگر کے توتے کے بدن پر تھر تھری تاری ہو گئی اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور تڑپتے ہوئے اس نے بھی جان دے دی وہی حالت جو اس کے دوست کی تھی اسی حالت میں صداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیارے توتے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم سے نڈھال ہو گیا ٹوپی سر سے اتار دی سینے پر بار بار ہاتھ مار کر روتا تھا اور کہتا میرے پیارے مٹھو تجھے کیا ہو گیا یہ تُو نے کیا کیا اگر مجھے خبر ہوتی کہ تُو مجھے چھوڑ جائے گا یہ منحوس قصہ میں تجھے ہرگز نہ سناتا ایک تو میں پہلے ہی بہت غمزدہ تھا کہ تیرے ساتھی کے سامنے تیرا حال بیان کیا اور اب دوبارہ پشتا رہا ہوں کہ تیرے سامنے میں نے یہ کیا خبر دی صداگر دیر تک توتے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا رہا جب خوب دل کی بھڑاس نکال لی تو مرے ہوئے توتے کو کسی فائدے کا نہیں تھا توتے کو باہر پھینکنا تھا کہ فوراں وہ توتہ اڑ کر درخت کی شاخ پر جا کر بیٹھ گیا صداگر گزرا ہوا سارا معاملہ بھول گیا اور توتے کی اس حرکت پر حیران و پریشان مو کھولے ہوئے آنکھیں پھاڑے ہوئے دیکھتا رہا اور کہنے لگا اے چالاک پرندے یہ کیا ماجرہ ہے تو تو مر گیا تھا نا اے میری بلبل تو ذرا یہ تو بتا کہ میں تیرے ملک سے آیا ہوں تیرے دوست نے مجھے کیا خفیہ پیغام دیا تو نے ٹھیک وہی حرکت کی جو اس نے کی تھی توتہ بولا میرے بھائی توتے نے مجھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح رہائی پاسکتا ہوں میں نے اس کے پیغام کو سمجھا اور اسی پر عمل کیا اس توتے نے کہا کہ میرے دوست نے مجھے پیغام دیا کہ زندگی تو وہ ہے جو آزاد فضاء میں جی جائے قید میں زندگی نہیں گزاری جاتی اور یہ تو وہی جانتا ہے جو قیدی ہو کسی کی غلامی میں ہو اور میرے دوست نے مجھے یہ بہترین پیغام دیا تھا توتہ یہ کہہ کر اپنے اصلی وطن کی طرف اڑ چکا تھا آخر کار ایک دن وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا پہنچا کس طرح ایک توتے نے اپنے دوست کو پیغام دیا کہ آزادی کی فضاء میں سانس لینے والی کتنی بے قدری کرتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہیں تو پھر ملیے ان لوگوں سے جو قید میں ہیں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے ناظرین آج انسان بھی آزاد ہے لیکن وہ اتنی بے قدری کرتا ہے بے قدری سے باز نہیں آتا تاجر کو سبق مل گیا کہ ایک توتہ اس سے زیادہ چالاک تھا قید میں رہ کر کیا خوشی پائی اور پنجرے میں رہ کر کیا خوشی پائی دعا کرو کہ تم آزاد فضاء میں سانس لو اور جن کو یہ فضاء میسر ہے وہ قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ نے اس ویڈیو سے کیا سبق حاصل کیا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اس بات کا احساس ہو ازادی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو بے گناہ قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں اپنوں سے دور اپنوں کی جدائی میں تنپ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر و آفیت کے ساتھ ایسے بے گناہوں کو اپنے گھر والوں تک پہنچائیں اور اللہ رب العزت ہم سب کو ازاد فضاء میں سانس لینے کا موقع عطا فرمائے اور اس نعمت پر ہمیں اللہ شکر ادا کرنے کے بھی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ